آخر جعوید اختر کو اتنا گصہ کیوں آتا ہے اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہ ہو کیونکہ وہ آئے دن چھوٹی سی چھوٹی بات پر آگ ببولہ ہو جاتے ہیں جو شاید ان کے عویہوہار کو نہیں درشاتا لیکن بجائے اس کے وہ ایسا آئے دن کرتے ہی رہتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے کچھ ایسا ہی بول دیا ہے جس کی وجہ سے پھر سے کوہرام مچ گیا ہے لیکھک اور گیتکار جعوید اختر نے آمیر خان کے ذریعے مہا بھارت میں کام کیے جانے پر اٹھنے والے سوال پر ایک بار پھر سے اپنی پرتکریاں دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیہ فلم انڈسٹری دھرم نرپیکشرتا کا گڑھ ہے اور یہاں سامپردائک پوروہ گرہ یا پکشپات کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے گیتکار جعوید اختر نے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کے ذریعے آمیر خان کے مہا بھارت میں کام کرنے کو لے کر سوال اٹھائے تھے جس پر جعوید اختر نے کہا کہ میں سال 1965 میں فلم انڈسٹری سے جڑا تھا اور میری تنخواہ 50 روپے مہینہ تھی میں نے ان 53 سالوں میں کسی وشن ہماری انڈسٹری میں کسی طرح کا جاتیباد اور پکشپات کا انبھوہ نہیں کیا یہ فلم انڈسٹری دھرمیٹ پیکشتا کا گڑھ ہے کٹر پنثیوں اسے دوشت مت کرنے کی کوشش کرو اب خیر ایسی بھاشاؤں کا استعمال آپ کو شوبہ نہیں دیتا جعوید صاحب کیونکہ آپ ایک پرکھر لے خک اور امدہ گیتکار ہیں سب کو اپنی بات رکھنے کا پورا پورا حق ہے اور اس کے لیے کئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں آپ اپنی بات کو دوسروں کو سمجھنے کے لیے کہہ ضرور سکتے ہیں لیکن انہیں فورس کر کے سمجھا نہیں سکتے اسے وہ سمجھیں گے نہیں بلکہ اور بھی زیادہ بھڑک جائیں گے جس کا گصہ کہیں نہ کہیں آپ پر ہی اترے گا جو کی اچھی بات نہیں ایک ٹوٹر یوزر نے جعوید اختر کے پچاس روپے مہینے ویتن اور دھرمی پیکشتا کے ٹپنی پر سوال اٹھایا تو جعوید اختر نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں آرثیق اور ساماجیک روپ سے بہت ہی کمزور ستھیتی میں تھا تب بھی میں نے کم سے کم کسی بھی سامردائی کا ادھار پر کسی طرح کا بھی بھید بھاؤ محسوس نہیں کیا لیکن جس طرح سے بھید بھاؤ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ نہیں پا رہے ہیں شاید اگر ایسا نہیں ہے تو کسی یوگی انسان کے لیے لوگ آگے کیوں نہیں آتے کیوں انہیں صحیح سمیہ پر صحیح موقع نہیں مل پاتا اور چلیے اگر آپ کی بات مان بھی لیں کہ بھید بھاؤ نہیں ہے تو انڈسٹری دو حصوں میں بھی بھاجیت کیوں نظر آتی ہے ان سب کا جواب شاید آپ کے پاس نہیں ہوگا